اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا دوست محمد استعاق اپنے یوٹیوب چینل فور یو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم اوک ایکس اکاؤنٹ بنانا سکھیں گے تو اوک ایکس کا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور سے اوک ایکس کی آئپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جس کا انٹرفیس کچھ اس طرح سے ہوگا ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے ایپ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد اس طرح کے انٹرفیس آپ کے پاس نظر آئے گا انٹرفیس کے ساتھ آپ چک کریں کہ سائن اپ اور لوگن کے اوپشن جوانا اس طرح کیا ہے آپ کو سائن اپ کا جوانا اوپشن کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے اوپر آپ سے آپ کا ایمیل اڈرس مانگے گا آپ نے اپنا ایمیل اڈرس جوانا وہ دے دینا ہے نیچے ریفل کورڈ ہے یہ اوپشنل ہے اگر آپ لگا سکتے ہیں تو اپنے کسی دوست کا اپنے کسی جاننے والے کا وہ لگا سکتے ہیں نہیں تو یہ میرا ریفل کورڈ ہے آپ سیم لائک یہ والا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ اوپشنل اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں سائن اپ کے اوپشن پر کلک کریں گے آپ اوپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا لوڈنگ لے گا میرے پاس ہوڑا اب انٹرنیٹ کا ایشو چل رہا ہے اس کے ویسے سوڑا زیادہ لوڈ لے رہا ہے اچھا جی اس کے بعد یہ آپ کے ساتھ جو ہے اس طرح کا پلس دے گا اس کو کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے کمپلیٹ نیچے بٹن پر آپ نے بالکل ایزٹ جا کے اسی جگہ پر اس کو پچھر ہے گے اس کو فکر کرنے کے بعد آپ نے چھوڑنا اس کو تو یہ دوبارہ سے لوڈنگ سٹارٹ کر لے گا ابھی آپ کا یہ اوٹی پی کوڈ آئے گا جی میل کی اوپر آپ نے اپنی جی میل کا اوٹی پی کوڈ چھک کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے جا کے اپنی جی میل اوپن کر لینا ہے جی میل اوپن کریں گے وہاں پہ آپ کے پاس یہ دیکھیں میرے پاس اوٹی پی کوڈ آیا ہویا میں اس کو کر لیتا ہوں میرے پاس ہے اس کو کوپی بھی آپ کر سکتے ہیں آپ ویسے بھی لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے لگا لیا اس کو لگانے کے بعد آپ کا یہ آپ سے فون نمبر میں اچھا جی ایمیل کی ویریفکیشن کے بعد آپ سے فون کی ویریفکیشن مانگے گا یہاں پہ آپ نے اپنا فون نمبر دے دینا ہے فون نمبر دینے کے بعد آپ نے اس کو ویریفی پہ کلک کرنا ہے ویریفی پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کو ساٹھ سیکنڈ کا ٹائم دے گا اور اس میں ایک آپ کو او ٹی پی ریسیو ہوگا ٹھیک ہے وہ او ٹی پی آپ نے یہاں پہ لگانا ہے سیم لائک ویسے جس طرح آپ نے ایمیل کا او ٹی پی لگایا اچھا جی او ٹی پی آ گیا او ٹی پی آنے کے بعد یہ آپ کے پاس جوانے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کا ریجن بگر آ جائے گا ریجن یہ آٹومیٹکلی آپ پک کر لے گا آپ نے ٹرم دین کنڈیشن کے جوانہ آپشن کے پر کلک کر کے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد انشور یور ریسیڈنسی میچڈ کہ آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ آپ جہاں پہ رہے ہیں وہ بلکل وہی ملک ہونا چاہیے جس طرح ہم ہیں پاکستان میں تو پاکستان کا ہی ہونا چاہیے کنفرم کر دینا کنفرم کرنے کے بعد یہ آپ سے آپ کا پاسورڈ جو ہے نا وہ مانگے گا تو پاسورڈ آپ نے لگا لینا جی آپ نے پاسورڈ اپنا سیٹ کرنا پاسورڈ سیٹ کرنے میں یہ ریکوئرمنٹس ہیں وہ آپ نے مدنظر رکھنی ہے کم از کم آپ کے 8 سے 32 جو ہے نا وہ ہونے چاہیے ایک آپ کا lower case ہونا چاہیے ایک upper case charter ہونا چاہیے اور ایک number ہونا چاہیے اور ایک special جو ہے نا اس میں ہونا چاہیے اس کو آپ next کرنا ہے next کرنے کے بعد جیسے آپ next کریں گے تو آپ کا جو ہے نا دوبارہ سے login کے اوپر آ جائے گا اور آپ کا count جانا وہ create ہو چکا ہے دوبارہ سے آپ نے login کرنا ہے next کے اوپر click کرنا ہے آپ نے next پہ کرنے کے بعد same like جو آپ نے password سیٹ کیا ہے وہی password آپ نے دوبارہ یہاں پہ لگا دینا ہے password لگانے کے بعد آپ نے login کے اوپر click کرنا ہے loading کے بعد ثوڑا سا ویڈ کرنا آپ نے جیسے لوگ ان کے click کریں گے اس کے بعد دوبارہ سے پھل پلز میں آپ نے دوبارہ سے same way کرنا ہے جہاں کے picture آپ نے وہاں پہ جا کے set کر دینا ہے set کرنے کے بعد loading ہوگی یہ آپ کا enable pass کیا جگہ اگر enable کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو keys دے دے گا اگر skip کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ نے skip کر دینا ہے اس میں یہ آپ کو over verification ہوتی ہے اس میں وہ آپ نے identity verification ہوتی ہے important security میں آپ کو protection اور دیتا ہے یہ protection کے لیے ہوتا ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے نہیں تو آپ اس کو skip بھی کر لیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کا account جو ہے وہ ابھی create ہو چکا ہے جب آپ کا account create ہو جائے تو اس کی verification ہوتی ہے verification کے لیے آپ اوپر options میں click کریں گے click کرنے کے بعد یہ check کریں یہاں پہ میرے پاس unverified جو ہے نا وہ آ رہا ہے تو ہم نے اس کو verify کروانا ہے verify کروانے کے لیے ہم لوگ جائیں گے اس کے profile کے اندر پر فائل میں identity verification یہاں پہ جائیں گے جانے کے بعد یہ جو ہے نا اس کا اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے id and self verification residential address جو ہے نا وہ دینا پڑے گا اس میں verify پہ آپ click کریں گے جیسے ہی تو یہ آپ کو آگے لے جائے گا یہاں پہ آپ نے اپنا original لکھنا accounts ہے آپ نے کس document کے ساتھ کرنا ہے type document ہے وہ آپ نے select کرنا ہے جو requirements ہوں گے اس میں آپ نے دیکھے تو آپ نے اس کی جو ہے نا وہ کروا دی نہیں ہے تو یہ آپ کا account fully verify ہو جائے گا تو یہ جہاں پہ بھی green ہے تو یہ آپ کا sorry جہاں پہ بھی red ہے تو یہ آپ کا بعد میں green ہو جائے گا اور آپ کا account جو ہے نا وہ verify ہو جائے گا for use کے لئے thank you very much